ناظرین آج کی بڑی خبر اسرائیل اور لبنان کے حوالے سے ہے لبنان کی اتحادی تنظیم نے اسرائیل کو ہاتھ ڈال چکا ہے اور اسرائیل جو ہیں ان کے سامنے مجبور ہو چکا ہے اور دوسری طرف اسرائیل ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اسرائیل ہار مان چکا تھا کہ وہ حزباللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ جب اسرائیل نے ان پر اپنے ڈرون حملے کیے تھے تو حزباللہ کی جماعت نے اسرائیل کے ان ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا تھا جس کے بعد یہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے کیونکہ حزباللہ جو ہے وہ لبنان کی ایک بہت ہی مضبوط قسم کی تنظیم ہے جس کی آرمی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی لبنان کی آرمی بھی ان سے ہی مشورہ لے کر آگے کوئی فیصلہ کرتی ہے کیونکہ یہ تنظیم بہت ہی قسم کی مضبوط ہے ان کے پاس بہت عالی قسم کے ہتھیار موجود ہے جو سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں اسرائیلی اس لیے جب اسرائیل نے ان کے اوپر ڈرون حملے کیے تھے تو حزباللہ نے ان ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا تھا حالانکہ اسرائیل کے ڈرون حملوں کو کوئی بھی ناکام نہیں بنا سکتا کیونکہ اسرائیل کے پاس ایسی مشنری ہے جس کے ذریعے یہ بناتے ہیں جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اور یہ بڑے پیمانے پر تباہی لاسکتے ہیں لیکن حزباللہ کی جماعت واحد تھی جس نے ان کا مقابلہ کیا تھا اور ناظرین یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے یہ کیوں اب اسرائیل جو ہے ان کی کیوں مدد کرنا چاہ رہا ہے ان لبنان کی مدد کرنے کے لیے کیوں کیار ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ان کی ایک بندرگاہ کو تباہ کیا گیا لبنان کی بندرگاہ جس سے بہت زیادہ تجارت کی جاتی تھی اور یہاں پر بہت قسم کا ان کا تانبہ پڑاوہت جس کی قیمت ملین ڈالرز کے اندر تھی اس کو انہوں نے تباہ کر دیا اور جب یہاں پر آگ لگی بہت پیوانے پر تو یہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوا اور لبنان کی اندر بھوک پیدا ہوگی بے روزگاری بڑھ گی تو حزباللہ نے ان کی مدد کرنے کے لیے بہت کچھ سوچا لیکن ان کا فیصلہ جو ہے یہ ہوا کہ اسرائیل نے خود آ کر جب حزباللہ کو اتنا زیادہ مضبوط دیکھا اور اس نے دیکھا کہ ہم ان کے یہ ہمارے ڈرون کو بھی ناکام بنا رہے ہیں تو انہوں نے لبنان کی مدد کرنے کے لیے سوچا کہ ہم آپ کی معاشیلی حاصل سے مدد کرتے ہیں اور آپ لوگ ہماس کا ساتھ چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم لوگ آپ کو پوری طرح سے ہر طرح سے سپورٹ کریں گے آپ لوگوں کو بہت سارے پیسے دیں گے جس سے آپ لوگ اپنے ملک کی بھوک وغیرہ ختم کر سکتے ہیں اور ان کو جیسے ہی اسرائیل کو پتا چلا تھا کہ پچھلے دنوں ہماس کا ایک بزیر یہاں پر جس کا نام اسماعیل ہانیا ہے وہ لبنان کے اندر ان کے ایک صدر سے ملا جس کا نام نسرولہ ہے ان سے ملوقات ہوئی تو انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل کر اسرائیل کے خلاف لڑیں گے چاہے جو مرضی ہو جائیں ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے اور انہوں نے کہا عزباللہ کی جماعتنے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے اور جہاں بھی ضرورت ہوئی ہم ضرور حاضر ہوں گے اور اسرائیل والوں کو جب یہ پتا چل چکا ان کو ان کی طاقت کا اندازہ ہو چکا ناظرین اور ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے ڈرونز کو بھی نکام بنا سکتے ہیں اور یہ دونوں جماعتیں اگر مل جاتی ہیں تو بہت بڑے پیمانے پر اسرائیل میں تباہی آ سکتی ہے ٹکا کر لبنان کی حکومت نے ان کو جواب دیا ہے کہ ہم لوگ بھلے بھوک سے مر جائیں بھلے ہمارے لوگ بے روزکار ہو جائیں ہم کسی طرح کی بھی بدد آپ سے نہیں لیں گے ہم لوگوں نے جو حماس سے وعدہ کیا ہے ہم حماس کے ساتھ ہیں اور ہم یہ پورا کر کے چھوڑیں گے آپ لوگ جو مرضی ہمیں پیشکش کریں ہمیں کوئی بھی قبول نہیں ہے اور اگر ہمیں حماس کے ساتھ مل کر لڑنا پڑا تو تب بھی ہم لڑیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ اسرائیل مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہے لبنان کے ساتھ جس کے ساتھ وہ کبھی بھی بات نہیں کرتا تھا تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو چکا ہے لیکن اس کے پیچھے ساری ان کی چال تھی ان یہودیوں کی چال تھی تا کہ حزباللہ اور حماس کے درمیان میں جو ہے وہ تلافات پیدا کیے جائیں اور ان دونوں کے درمیان میں لڑائی کروا دی جائے اور حزباللہ کو اپنے ساتھ میں لال لیا جائے تا کہ حماس کو مو کی کھانی پڑے لیکن ان کی سوچ حزباللہ کی جماعت نے غلط ثابت کر دی اور ثابت کر دیا کہ وہ مسلمان ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا ہم لوگ چاہے جتنی مرضی بھی مشکل میں ہو گئے تو ہم کبھی بھی آپ کی مدد کو قبول نہیں کریں گے اور ہم کبھی بھی حماس کے خلاف نہیں لڑیں گے اور ہم حماس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے ہم ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور جہاں تک ہوا ہم ان کا پورا ساتھ دیں گے اور اس کے بعد اسرائیل کے وزیر آزم نفتالی بینٹ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ اب انہیں حزباللہ نے بھی صاف انکار کر دیا ہے اور ان کو منع کر دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ہم کسی طرح کی بھی آپ کی مدد نہیں کریں گے آپ لوگ جو مرضی کر لیں پہلے تو اسرائیل کو اس چیز کا ڈر نہیں تھا لیکن جب ان کو یہ حماس اور ان دونوں کے درمیان حزباللہ کے درمیان اتنے مضبوط تعلقات کا پتہ چلا تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مسجد اقصہ کے گرد کئی علاقوں پر اپنی کاروائیاں کر رہا ہے یہاں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر یہودیوں کی بندرگاہ بنانا جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر یہودیوں کی عبادتگاہ کو قیم کرنا چاہتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا بہانہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے گرد کے علاقوں کو اپنی قبضے میں لے لیا جائیں جہاں پر مسلمان کافی مقدار کے اندر رہتے ہیں اور کافی تداد میں بستے ہیں یعنی کہ جتنے بھی فلسطینی ہیں ان کے گھروں کو گرا کر یہاں پر یہودیوں کے گھر بنا دے جائیں تاکہ آہستہ آہستہ مسجد اقصہ کے اندر ہم اپنی عبادتگاہ بنا سکے اس لئے اس نے چلاکی کی تو مسجد اقصہ کے قریب ایک مسجد ہے وہاں پر اس نے کہا کہ فلسطینی اقاف کی خدائی کے ذریعے خدائی کروانے کے بارے میں سوچا ہے اور یہ مسجد اس مسجد کی دیوار مسجد اقصہ کے ساتھ بلکل ملتی ہے اور فلسطین کی اندر مشکل مسجد اقصہ کا حصہ جمجا جاتا ہے اور یہ علاقہ بیت المقدس کے اقاف کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور مسجد اقصہ کے ساتھ جو مسجد کا حصہ ہے اسے بیت المقدس کی سیوان قرنونی ہے اس کے اوپر ایک مسجد ہے اور اس کی دیوار جو ہے وہ بلکل ہی مسجد اقصہ سے ساتھ لگتی ہے اور انہوں نے چلاکی کر کر اس مسجد کی ایک دیوار کو گرا کر خودائی شروع کر دی ہے تاکہ یہاں سے کوئی نہ کوئی سرنگ بنای جائے اور مسجد اقصہ پر بھی قبضہ کر لیا جائے لیکن فلسطینین نے اس کے مقابلے میں پورا کھڑے ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہودیوں کی یہ ساتھ جیس ہے وہ کسی نہ کسی طرح مسجد اقصہ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چلاکیاں کر رہی ہیں حالانکہ مسجد دوسری مسجد کو گرانے کا بھی کوئی تک نہیں بنتا تھا انہوں نے کس طرح یہ سوچا کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال کر ان لوگوں کا قبضہ ہو لیکن حماس کا کہنا ہے کہ ہم ان کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہمیں جیسے ہی موقع ملا ہم ان کی چالوں کو ناکام بنا دیں گے ان لوگوں کی چلاکیاں بڑھتی ہی جاری ہیں ایک طرف تو یہ مذاکرات کرتا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ جیسے لبنان کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہا ہے اسرائیل اور کبھی حماس کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے اور ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن کوئی نہ کوئی اس طرح کی چلاکیاں کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ ٹینشن میں آجیں اور پرشان رہیں تاکہ فلسطینیوں کو سکون کی نیند نہ سونے دوں اس طرح کبھی انہیں بے گھر کر دیا جاتا ہے کبھی فلسطینیوں سے ان کے گھر چھین لے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ پرشان رہے ہیں اور کسی طرح بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور تاکہ وہ اسرائیل کے سامنے جھک جائیں لیکن ان کی سوچ بلکل ہی غلط ہے کبھی بھی یہ ان پر قبضہ نہیں کر سکتے اور کبھی بھی وہ مسجد اقصہ کے اندر فلسطینی ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنی فوجوں کو یہاں پر کھڑا کیا تو ہاماس نے جب ان کے چار کمانڈو میں نے جیسے کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ان کو واپس کرنے کے لیے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ اگر آپ ہماری ان لوگوں کو تب چھوڑا جائے گا جب مسجد اقصہ سے بھی اپنی فوجوں کو نکال لیں گے ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ایک تو اسرائیل جب لبنان نے ان کو موک کی ماری ہے یعنی کہ موک کی کھانی پڑی ہے لبنان کے ہاتھوں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اور دوسرا یہ جو چلاکی کر رہے ہیں اور مسجد اقصہ کے ساتھ خودائی کرنا شروع کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے ساتھیوں کا بدلہ بھی لے لیں گے اور ہم دوبارہ سے ان سے یہ بورڈر حاصل کر لیں گے اور کبھی بھی ہم ان کی حکومت یہاں نہیں رہنے دے گے اور یہاں سے بہت سارے فوجی اپنے جان بچا کر ایران کی طرف داخل ہو چکے ہیں ناظرین آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ افوان مجاہدین جو تیزی سے کامیاب بھی حاصل کر رہے ہیں افوانستان کے اندر اسلام حکومت قائم ہونی چاہیے یا نہیں نی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تینکس فور وچنگ